اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی ناظرین اکرام پاکستان کے اندر غداروں کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے غداروں کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے وہ غدار جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کا سودا کر چکے تھے جنہوں نے پاکستان کی عوام کو امریکہ کی غلامی میں دھکیل دیا تھا اب انہیں اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے انہیں اب اپنا مستقبل جیلوں میں نظر آ رہا ہے انہیں اب اپنا مستقبل پاکستان کی باشعور عوام کے ہاتھوں زلالت اور رسوائی کی صورت نظر آ رہا ہے اس وجہ سے اب وہ چیخیں مار رہے ہیں اب وہ دھاڑیں مار رہے ہیں اب وہ سینہ کو بھی کر رہے ہیں اب وہ ماتم کر رہے ہیں اور اب انہوں نے جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا ہے اب وہ پاکستان کے اندر دنگے فسادات کی مہم چلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہم نہ تو کھیلیں گے نہ ہی کھیلنے دیں گے ناظرین اکرام عمران خان بہت پہلے آج سے تقریباً تین چار سال پہلے جب وہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کی کمپین چلا رہے تھے اس موقع پر انہوں نے ایک جلسے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان باروہ کھلا رہی ہے وہ بلکہ ایک مثال دی تھی عمران خان نے کہ مولانا فضل الرحمان ایک روندو کھلا رہی ہے کہ جس کو کھلایا نہیں جاتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے اور وہ وکٹیں اکھاڑ کر بھاگ جاتا ہے اور پیچھ کو خراب کر دیتا ہے اس وقت ناظرین اکرام پوری پی ڈی ایم جس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری اس وقت روندو ٹیم بنی ہوئی ہے جو رو رہی ہے چیخیں مار رہی ہیں دھاڑیں مار رہی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے بلکہ اب تو سوشل میڈیا پر ایک نیا تازہ بیانیہ سامنے آیا ہے نون لیگ کا جس بیانیے کے بارے میں سوشل میڈیا پر بڑی زبردست قسم کی بات ہو رہی ہے کہ بوٹ کھٹے ہیں نون لیگ کا نیا بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا نیا بیانیہ ہے کہ بوٹ کھٹے ہیں پہلے یہی لوگ بوٹوں کو پالش بھی کر رہے تھے تلووں کو چاٹ بھی رہے تھے اور بوٹوں کے اندر لیٹے بھی ہوئے تھے اب جبکہ ان کو پتا چلا ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو اب مزید بے وقوف نہیں بنا سکتے مزید انہیں ادھیروں میں نہیں رکھ سکتے تو انہوں نے دو دنوں سے گزشتہ چوبیس کھنٹوں سے سو شور مچانا شروع کر رکھا ہے اور شور شرابہ شروع کر رکھا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ تو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے لہٰذا ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے ہیں ابھی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں ہے پہلے سے ہی انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے فیصلہ ان کے خلاف آئے گا وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے آئین توڑا ہے جو چور ہوتا ہے جو ڈاکو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی شور مچاتا ہے کہ کہیں اس کا نام نہ آ جائے کیونکہ اس نے ظلم کیا ہوتا ہے کہ اس نے چوری کی ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں تو مجرم ہوں مجھے تو پکڑ کر سزا ملے گی اس لئے وہ شور مچاتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے تو ناصرین اکرام اب جب کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نے جو غلط رولنگ دی تھی اس پر حمزہ شہباز کو جو وزیر اعلی زبردستی بنایا گیا اب چونکہ وہ فارغ ہو رہا ہے تو اس پر یہ چیخیں مار رہے ہیں اب گدشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بلکہ اٹھالیس کھنٹوں سے جو ٹیوٹر پر بیانات آ رہے ہیں میڈیا پر بیانات آ رہے ہیں پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور تڑیاں لگائی جا رہی ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں بلیک میلنگ کی جا رہی ہے ججوں کو اور ناصرین اکرام اس وقت جو یہ تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے جسے اے آر وائی نے بھی نشر کیا ہے رپورٹ یہ ہے کہ نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم نے ججوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر رکھی ہے اور مریم نواز کی امام پر پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کے معزز ججوں پر خود کش حملے کیے جا رہے ہیں اور جو لوگ ملوث ہیں وہ مریم نواز اور نون لیگ کے پیڑ دہشتگرد ہیں انہیں دہشتگرد ہی کہا جائے گا کیونکہ پاکستان کے اداروں کی توہین کر کے انہیں تباہ کرنے یہ ریکارڈ اور یہ تاریخ بھی اور یہ کالک بھی نون لیگ کے مو پر ملی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں نواز شریف تھا اور یہ بات بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کے ججوں کو بلیک میل کرنا ابھی جج عرش شریف جس نے نواز شریف کو سزا دی اس کو بلیک میل کر کے مدینہ منورہ کے اندر حسین اور حسن نواز نے بلیک میل کیا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے آپ یہ کہیں کہ میں نے غلط فیصلہ دیا ہے اور پھر مریم نواز کا بیان آن دا ریکارڈ ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو سٹنگ ججوں کی ویڈیوز ہیں اور وہ ویڈیوز کون سی ہیں جو کہ متنازہ اور ایک قسم کی بےہودہ قسم کی یا آپ دوسرے لفظوں میں سادہ لفظوں میں کہیں کہ جو نامناسب ویڈیوز تھی وہ بنوارکھی تھی جو بلیک میل کرنے کے لئے بنوارکھی تھی مریم نواز اعتراف کرتی ایک عورت ہو کر کیا اس قسم کی گھٹیا حرکت کوئی عورت کر سکتی ہے جو اپنے آپ کو لیڈر بھی کہلواتی ہو اور جو اپنے بارے میں یہ بھی کہلواتی ہو کہ ہاں وہ پاکستان کی مستقبل کی وزیراعظم بنیں گی راجعہ کرام کوئی شریف عورت اس طرح کی نہ تو بات کرتی اسے شرم آتی ہے کتنی گندی ویڈیو کی بارے میں وہ اس طرح کی بات ہی نہیں کر سکتی جو مریم نواز کرتی رہی ہے اب ہو کیا رہا ہے آج جو روپورٹ سامنے آئی ہے کہ گیارہ ہزار ٹوئٹس کی گئی ہیں پاکستان کی عدلیہ کے موزز ججوں کے خلاف اور اس میں جو پانچ سو انتیس اکاؤنٹس استعمال ہوئے ہیں یہ پانچ سو انتیس اکاؤنٹس وہ ہیں جن کو مریم نواز نے فالو کیا ہوا ہے ٹوئٹر پر گویا کہ مریم نواز کی ٹیم کے جو پانچ سو انتیس دہشتگرد ہیں انہوں نے جو ٹوئٹس کی ہیں ججوں کے خلاف جس میں ججوں کو گالیاں دی گئی ہیں دھمکیاں دی گئی ہیں اور انہیں برا بلا کہا گیا ہے یہ پورا کا پورا یہ کچھا چٹھا ان کا کھل گیا ہے اور پتا چلا ہے کہ مریم نواز اس کے پیچھے ہے ناظرین کرام اسی وجہ سے اس جماعت کو بلیک میلر لیگ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے پیسہ چلاو پیسے میں اگر کوئی آ گیا جس نے ضمیر بیچ دیا تو ٹھیک ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اگر پیسہ نہیں چلا چلا کسی نے ضمیر نہیں بیچا ڈٹ گیا تو اسے راستے سے ہٹا دو مار دو جیسا کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں جو ایف ای اے کے ڈریکٹر تھے ڈاکٹر رزوان ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کس وجہ سے کہ شہباز شریف کے مقدمے کی انہوں نے تحقیقات کی تھی اور جج عرشد شریف جس نے سزا دی نواز شریف کو اس کو مار دیا گیا اور کتنے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور اگر کوئی راستے سے بھی نہ ہٹ سکے یعنی اس کو راستے سے نہ ہٹوایا جا سکے تو پھر ان کا تیسرا حربہ ہوتا ہے کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں ان کے بچوں کو لے کر ان کی خواتین کو لے کر اور ان کی نازیبہ قسم کی ویڈیوز بنوا کر اس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں جب ان کا یہ حربہ بھی نہیں چلتا تو پھر وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور تڑیاں لگاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تمہاری سپریم کورٹ کو اڑا دیں گے تمہارے ججوں کو اڑا دیں گے اس طرح کی تڑیاں لگاتے ہیں تو یہ ناظرین اکرام بلیک میلر ہیں اسی وجہ سے ان کو سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سیسلین مافیا ہے یہ پورا کا پورا وہ گروہ ہے وہ مافیا ہے جو دنیا کے بدنام زمانہ مافیاز میں شامل ہوتا ہے شامل ہوتا ہے تو بھارہ ناظرین اکرام اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ انہیں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے چنانچہ ناظرین اکرام اس حوالے سے جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ماسی میں یہی مریم نواز کی جو ٹیم تھی سوشل میڈیا کی یہ ساکب نصار جو سابق چیف جسٹس تھے ان کے خلاف مہم چلاتی رہی اور اسی طرح سے انہوں نے میڈیا کو بھی خریدا آپ کے سامنے ہے 99 فیصد میڈیا پاکستان کا بکا ہوا تھا پچھلے تین مہینوں سے اور نون لیک نے جو میڈیا خریدا جو سرغنہ ہے وہ جیو نیوز ہے آپ نے دیکھا کہ جیو نیوز عمران خان کے زمانے میں مہنگائی مہنگائی کی رٹ لگاتا تھا رٹ لگائے رکھتا تھا کہ پانچ روپے پیٹول مہنگا ہو گیا وہ جو پیڑ صحافی ہیں وہ دو روپے پانچ روپے پیٹول بڑھنے پر آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے لیکن یہاں تو پیٹول میں سو روپے اضافہ ہوا ان میں سے کسی کی زبان تک نہیں کھلی مہنگائی جس نے اب تین مہینوں میں ریکارڈ توڑے ہیں کسی کی زبان نہیں کھلی لوگوں کو سچ پتہ چل گیا ہے کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے پہلے یہی لوگ پانچ روپے دس روپے بیس روپے پر شور مچاتے تھے اب جب کہ سو ڈیڑھ سو روپے اضافہ ہو گیا ملک تباہ ہو گیا اس پر ان کی زبانے تک نہیں کھلتے ہیں لوگوں کو پتہ چل گئے جھوٹ بولتے ہیں تو اس وجہ سے جب ان کی ساری حرکتیں عوام کے سامنے آئی ان کی سیاسی موت جب لوگوں کے سامنے ان کے اپنے سامنے آئی ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارا مستقبل نہیں اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم نے اگر لڑائی نہ کی پی ڈی ایم کی جماعتیں اگر اس وقت ہمارے ساتھ لڑائی میں شامل نہ ہوئیں تو اگلے دس سال کے لیے عمران خان پاکستان کا صدر ہے اور اگلے دس سال کے لیے پاکستان سے پی ڈی ایم میں کوئی بھی جماعت حکومت میں نہیں آسکے گی یہ سارا سسلن مافیا یہ اس وقت پروپیگنڈا کر رہا ہے حضرت گام سچ یہی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام عمران خان کو پسند کرتی ہے کیونکہ عمران خان جھوٹا نہیں ہے انہوں نے پروپیگنڈا کیا توشہ خانہ کو لے کر انہوں نے عمران خان کی اوپر ان کی جماعت کے اوپر تین ساڑھے تین مہینوں میں کیا کچھ نہیں کیا سب سے بڑا تو ان کا ظلم وہ پچیس مئی کا ہے جب کشمیر میں اتنا ظلم نہیں ہوتا جتنا انہوں نے پاکستان کے اندر ڈیڑھ لاک شیل برسا دی عوام کے اوپر کتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا تو عوام کو پتا چل گیا ہے عوام جانتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں عوام کو پتا ہے کہ مہگائی کا مسئلہ نہیں تھا عوام کو پتا ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جو انہوں نے آ کر نیب ترامیم کے ذریعے سے سارے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیے ہیں عوام کو شعور آ گیا ہے کوئی عوام اب یہ وہی وری بات ہو گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے عوام کے اوپر جادو کر دی ہے یعنی عوام پوری بائیس کروڑ وہ احمق ہے وہ بے وکوف ہے اور یہ چند لوگ جو ہیں یہ جو چند لوگ مافیاز ہیں یہ لوگ ٹھیک ہیں باقی سارے پاگل ہیں جب عمران خان کے ساتھ عوام ہیں آپ خود کہتے ہو کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جمہور جس طرف ہوگی اس کی رائے کو اہمیت ہوگی اب جب اکثریت عوام عمران خان کے ساتھ ہے تو اس کی رائے کو مانو آپ تو ناظرین اکرام میں جو تڑیاں لگا رہے ہیں ان کی تڑیوں سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان کی اندر حق کی فتح ہوگی حق کی جیت ہوگی اور گمنام ہیروز نے خوشخبریاں سنا دی ہیں کہ آپ فکر مند نہ ہوں آپ قانون کے دائرے میں رہ کر عمران خان کوشش کرتے رہیں آپ کے لئے راستے کھلے ہوئے ہیں آپ اگر غلطی کریں گے تو آپ کو بھی پکڑا جائے گا آپ کو بھی سزا ہوگی جب عوام آپ کے ساتھ ہے تو گمنام ہیروز نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے آپ کو کبھی بھی بلیک میلر کے ہاتھوں بلیک میل ہونے نہیں دیں گے اور کبھی بھی بلیک میلر کے ہاتھوں پاکستان کو نقصان ہونے نہیں دیں گے چنانچہ ناظرین اکرام اب ان کی سیاسی موت دنیا دیکھے گی اور آنے والے دس سالوں میں جو پاکستان بدلے گا جو پاکستان پچتر سالوں سے جس منزل کی طرف جانا چاہتا تھا جو رکی ہوئی تھی اب اس منزل کی طرف انشاءاللہ پاکستان بڑھتا ہوا آپ کو نظر بھی آئے گا اور یہ جو مافیاز ہیں ان سے پاکستان کو ہمیشہ کیلئے نجات مل جائے گی اس لیے یہ چیخیں مار رہے ہیں اگر انہوں نے اب بھی کوئی حرکت کی کوئی سادش کی یاد رکھیں ناظرین اکرام ایک اصول ہے برے کام کا انجام برا یہ محاورہ ہے ہم بچپن سے تاریخ کی اندر یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں بچپن سے ہر شخص جانتا ہے ایک جھوٹ بولنے کے لیے ہزار جھوٹ بولنے پڑھیں گے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولنے پڑھتے ہیں ایک سادش کو چھپانے کے لیے ہزاروں سادشیں کرنا پڑتی ہیں انہوں نے امریکہ کی ساتھ مل کر سادش کی انہوں نے سوچا کہ شاید عمران خان بڑا سادہ آدمی ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا عوام بھی عمران خان کے لیے نہیں نکلے گی اور عمران خان اب ایک طرح سے اس کا قصہ ہی ختم ہو گیا لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کیسے پلٹ کر وار کرنا کسے کہتے ہیں وہ عمران خان کو آتا ہے کہ میں اپنی تیس پینتیس سالہ کرکٹ کی تاریخ میں جو میری زندگی تھی میں نے مخالفین کا بڑا ڈٹکر مقابلہ کی سامنا کی میرے اندر سٹیم نہ ہے میں لڑوں گا چنانچہ اس نے لڑ کر دکھایا اور آج ان کے سامنے ہیں حقیقت پاکستان کی عوام بچہ بچہ جانتے ہیں کہ چور اور ڈاکوں ہیں اس لیے اب ان کا کوئی مستقبل نہیں اس لیے پاکستان کو اب بھی عوام کو سچ کے ساتھ کھڑا ہونا گا کھڑا ہونا پڑے گا اور بلیک میلرز کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا تاکہ ان سے پاکستان کی ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے پاکستان کو پاکستان آزاد ہو جائے یہ ویڈیو دوستوں سے نشر کر لیں تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کر سکیں مزید خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کریں ہمارا ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدنی کے نام سے اسے فالو کر لیں اب تک کیلئے اتنا ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ